ایک بھائی نے کئی بارے سوال کیا ہے کہ موکل کیسے دکھائی دیتے ہیں موکل کیسے دراتے ہیں اور موکل کیا کیا کام کر سکتے ہیں تو آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں موکل کے بارے میں کیسے دکھتے ہیں کیسے دراتے ہیں اور کیا کیا کام کر سکتے ہیں بنے رہی ہے میرے ساتھ ویڈیو کے آخر تک بات کرتے ہیں ڈیٹیل کے ساتھ السلام علیکم آداب میرا نام ہے کلیم علی اور آپ دیکھ رہے ہیں تلسمی دنیا تلسمی دنیا چینل میں میں آپ کا بہت بہت سوابت کرتا ہوں جن لوگوں نے تلسمی دنیا چینل کو سبسکرائب کیا ہے میں ان کا تہہ جن سے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے کیونکہ میں آپ کے لیے ایسی ہی ویڈیوز لاتا رہتا ہوں ساتھیوں موقع جو ہے نہ تو جن ہے نہ انسان ہے نہ تو فرشتہ ہے یہ اللہ کی مخلوق ہے جس کو آوہن کہتے ہیں اور نہ تو یہ زمین پر ہوتا ہے نہ ہی تو یہ آسمان پر ہوتا ہے بلکہ زمین و آسمان کے درمیان یہ رہتے ہیں اور ان کے شکل کیسی ہے اس کا خلاصہ کچھ سوپیزم میں اور علماء روخانیت نے یہ لکھا ہے کہ یہ فرشتے جیسے ہیں ابھی جیسے میں یہ کہوں کہ میرا یہ کپڑا جیسے دودھ سفید ہے لیکن جیسے دودھ سفید ہے نہ کہ دودھ کی طرح سفید ہے نہ کہ دودھ ہے وہ اسے ہی فرشتے جیسے ہیں لیکن فرشتے نہیں ہیں اور اس میں برے اور اچھے نہیں ہوتے ہیں اس میں صرف اچھے ہی اچھے ہوتے ہیں کیونکہ موقع کا تعلق روحانیت سے ہے نور سے ہے تو اس لیے جب کوئی علمی روحانیت کے ذریعے کسی اسم عبارت آیت کے ذریعے جب با موقع عمل کرتا ہے تو اس میں غلط کا برائی کا کوئی سوال ہی نہیں ہے تو اس لیے جو ہے موقع جو ہے اچھے ہی ہوتے ہیں ان میں کوئی برائی اور برے نہیں ہوتے ہیں اور یہ دکھائی کیسے پڑھتے ہیں اس کے بارے میں آپ یہ جان لیجئے کہ یہ اچھہ دھاری ہوتے ہیں کوئی بھی شکل و صورت اختیار کر سکتے ہیں یہ انسانی سکل اختیار کر سکتے ہیں کوئی بھی جیو جنتو چرن پرن بن سکتے ہیں ان کو وہ اختیار رب تبارک و تعالی نے دیا ہے کہ کسی بھی صورت کو اختیار کر سکتے ہیں تو یہ کنسپٹ کلیر ہو گیا کہ کیسے دکھائی دیتے ہیں لیکن جو ان کے اصل حالت ہے وہ اصل حالت ایک انسان ایک سادھرن انسان نہیں دیکھ سکتا کیونکہ وہ نوری ہیں اور ان کے جو پنک ہیں اور ان کی جو شکل و صورت ہے ان کی جو لمبائی چوڑائی ہے اس کو دیکھ کر انسان در کھا سکتا ہے بھائی بھی ہوتے ہو سکتا ہے در سکتا ہے اس لیے جو ہے ان کی جو اصل حالت ہے وہ بات اکاجائے بشریت مطلب ایک بشر ایک انسان ایک سادھرن انسان پھل حال نہیں دیکھ سکتا وہ در سکتا ہے باقی رہی بات یہ کس شکل میں حاجر ہوتے ہیں کس شکل میں ڈراتے ہیں تو جب یہ کوئی پیرو مرشد پیرے کامل آمیلے کامل کامل ہے اگر اس کی دیکھ ریکھ میں کوئی عمل کر رہا ہے تو ان کی جو حاجری ہے وہ نورمل طریقے سے ہوتی ہے انسانی شکل میں ہوتی ہے آمیل کے ہی شکل میں ہوتی ہے اور رہی بات ڈرانے کی تو ڈراتے یہ سبھی کیوں ہیں چاہے وہ کسی پیرے کامل آمیلے کامل کے دیکھ ریکھ میں کوئی عمل کر رہا ہو چاہے وہ جو ہے کسی مزار شریف سے اجازت لے کے آیا ہو تو ڈرانا تو ہر عمل میں شامل ہے ڈراتے کیسے ہیں تو ڈرانے کا ہی کی بھائینک شکل صورت بنا کے آتے ہیں ڈراتے ہیں اور آپ کے سامنے ہی ایسا منظر ایسی سین کریٹ کرتے ہیں کہ انسان بھائیبیت ہو جاتا ہے جیسے جیسے ایک منظر ہوتا ہے کہ ایک آدمی آتا ہے اپنے پریوار کے ساتھ دو تین بچے ہوتے ہیں بھی بھی ہوتی ہے اور خود ہوتا ہے اور سامنے آتے ہیں رکھتے ہیں قیام کرتے ہیں اس کے بعد میں کہتا ہے مجھے بڑی جوروں کی بھوک لگی ہے تو بی بی اس کو کھانا دیتی ہے پھر کہتا ہے مجھے اور کھانا چاہیے مجھے اور بھوک لگی ہے تو بی بی اس کو بچا ہوتا کھانا پھر دیتی ہے پھر کہتا ہے مجھے اور کھانا چاہیے مجھے بھوک لگی ہے تو بی بی کہتا ہے اب کھانے کو کچھ نہیں ہے تو وہ کہتا ہے کیا کروں کیا کروں کیا کھاؤں کیا کھاؤں تو وہ بچہ کھا لیتا ہے پھر کہتا ہے بھوک لگی ہے پھر دوسرا بچہ اسی طرح تیسرا بچہ کھا لیتا ہے اس کے بعد گرز کر کہتا ہے ہائے بھوک لگی ہے کیا کھاؤں کیا کروں تو بی بی کہتی ہے مجھے کھالو تو آمل کے ہی سامنے وہ اپنے بی بی کو بھی کھا لیتا ہے اس کے بعد میں جب گرز کر کہتا ہے ارے بھوک لگی ہے کیا کھاؤں کیا کروں کہاں جاؤں تو پھر وہ آمل کی طرف بڑھتا ہے تو آمل یہ منظر دیکھا رہتا ہے کہ وہ میری سامنے کھانا کھایا بچوں کو کھایا بی بی کو کھایا اب وہ میری طرف آ رہا ہے مجھے بھی کھا جائے گا بڑی سی تلوار لے کے بڑھے گا اس کے طرف آمل کی طرف تو آمل ڈر جاتا ہے اور جو حسار کھیچ کے وہ عمل کرتا رہتا ہے اس سے وہ بھاگنے کے کوشش کرتا ہے اگر وہ دل کا کمزوگر ہے ڈرنے والا ہے اس کا یقین کامل نہیں ہے اس کا پیر اس کا استاد کامل نہیں ہے تو وہ دائرہ حسار چھوڑ کے عمل چھوڑ کے بھاگے گا اور وہیں پہ وہ موت کا شکار ہوگا یا پاگلپن کا شکار ہوگا تو ان کے ڈرانے کا جو سٹائل ہے وہ الگ الگ ہے کوئی ایک خاص طریقہ نہیں ہے کہ وہ کس طرح سے ڈر آ سکتے ہیں وہ آگ میں آ سکتے ہیں وہ اپنے حسن و جمال کی طاقت سے بھی جو ہے بلغ لا سکتے ہیں وہ اس طرح کے منظر بھی اس طرح کے سین بھی کر سکتے ہیں ڈرانے کا جو طریقہ ہے وہ الگ الگ طریقہ ان کا ہوتا ہے یہ یہ ہو گیا کیسے دکھائی دیتے ہیں اور کیا سوال تھا بھائی کا کی کیسے ڈراتے ہیں کیسے دکھائی دیتے ہیں کیسے ڈراتے ہیں دونوں قبر ہو گیا اور کیا کر سکتے ہیں دیکھیں ایسا ہے کی ایک جنات میں ہزار انسانوں کی طاقت ہوتی ہے طاقت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو باقی جو جنات کی طاقت ہے وہ انسان کی طاقت سے الگ ہے اور جو انسان کی طاقت ہے وہ جنات کی طاقت سے الگ ہے جو طاقت انسان کو ہے وہ طاقت جنات کو نہیں اور جو جنات کو طاقت ہے وہ انسان کو نہیں جیسے کی یہ بھی جنات بھی اچھداری ہوتے ہیں اور ان میں سپیڈ بہت زیادہ ہے عمر بھی ان کی لمبی ہوتی ہے ان کا کھانا پینا بھی الگ ہے تو اس لحاظ سے ایک جنات میں ایک ہجار انسانوں کی طاقت ہوتی ہے تو ایک ہمزاد میں ہجار جنات کی طاقت ہوتی ہیں اور ایک موقع میں ہجار ہمزاد کی طاقت ہوتی ہے کیا کر سکتے ہیں یہ نہ پوچھیں کیا نہیں کر سکتے ہیں یہ پوچھیں یہ ہر وہ کام کر سکتے ہیں جو کام اس دنیا میں ہے اللہ کے حکم سے جو بھی کام ہے یہ کر سکتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے بشت شریعت کی دارہ سریعت کا دائرہ ہو اللہ کی مرضی ہو اور انسان جو ہے حق پہ ہو اور وہ کام حق ہونا چاہیے ہر وہ کام کر سکتے ہیں سہاں وہ زمین کے نیچے سے کچھ لانا ہو زمین کے نیچے کی خبر لانا ہو وہ دیس دیس کی خبریں لانا ہو وہ پلک جھپکتے ہی کسی آپ کو اٹھا کے کہیں دور لے جانا ہو تمام چیزیں ایسا کوئی کام نہیں ہے جو یہ نہ کر سکتے ہیں اب آتے ہیں ایک بہت ہی اہم بات پر موقع کی تسخیر کے عمل پر موقع کی تسخیر کا عمل یوں ہی کوئی نہیں کر سکتا ہے اس کے لیے بہت بڑی ریاضت چاہیے بہت بڑی اس کے لیے پرہیزگاری تقوی چاہیے اس کے لیے جو ہے پیر کامل کا ہونا شرط ہے پریشانی اس بات کی ہے کہ لوگ احکام عقیدہ اور اخلاق کے بارے میں نہیں جانتے عملیات کے بارے میں نہیں جانتے روحانیت کا را نہیں جانتے ہیں اور ریاضت نہیں جانتے ہیں عبادت نہیں جانتے ہیں اور بات موقع کی تسخیر کی کرتے ہیں تو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے جو لوگ مواقل کے بارے میں نہیں جانتے ہیں جو لوگ ان چیزوں کے بارے میں نہیں جانتے ہیں وہ مواقل کے حاضری کے عمل کی بات کرتے ہیں تو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو اگر کوئی سالوں سال کی تیاری کر چکا ہے اور وہ ساری جانکاری حاصل کر چکا ہے اس کے پاس ایک مضبوط ریاست ہے اس کے پاس ایک مضبوط تقوی ہے پریزگاری ہے اس نے اپنے حکام عقیدہ اور اخلاق کو درست کیا ہے تو وہ جو ہے مواقل کی حاضری کے لیے کرے گا وہ تو اللہ کی رضا کے لیے پڑھے گا اور جب وہ اللہ کی رضا کے لیے پڑھے گا تو یہ مواقل خود بخود اس کے دیوانے ہو جائیں گے اور خود بخود اس کے پاس کھچے چلیں گے اور کہیں گے کہ اے بندے بتا میں تیرے لیے کیا کر سکتا ہوں میرے لیے کیا حکم ہے تو یہ کچھ باتیں ہیں جو علماء روحانیت نے اپنے کتابوں میں لکھا ہے صوفیوں نے اپنے کتابوں میں لکھا ہے جہاں تک مجھے یاد ہے جہاں تک میں نے دیکھا پڑھا سمجھا اور کیا ہے وہاں تک کچھ باتیں آپ کو میں نے بتایا چونکہ یہ بہت بڑا کنسپٹ ہے اس پہ اگر روشنی ڈالا جائے تو کچھ باتیں تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئیں گی اور بہت ساری باتیں اس میں قبر کرنے کے ضرور پڑے گی تو جو بھی آپ کا سوال ہے آپ کیجئے گا انشاءاللہ اس پہ روشنی ڈالنے کے کوشش کروں گا تو اس ویڈیو میں بس اتنا ہی امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو یہ جانکاری آپ کو یقینا پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا ابھی مجھے دیجئے عزاجت ملتے ہیں ایک اور اچھی ویڈیو کے ساتھ اپائیں اس خیمل تعمید کے ساتھ خوش رہیے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے السلام علیکم آدھاب